سواگت ہے آپ سبی کا لرن این فن پہ جہاں پہ ٹیچرز آپ کو دل اور دماغ دونوں سے پڑھاتے ہیں اور آج فائنیلی ہم لوگ فائنیلی تھی مطلب پتہ نہیں کیوں لیکن آج ہم لوگ ملے ہیں موونگ چارجز اینڈ میگنٹیزم کے لیکچر نمبر سکس کے لیے یہ لاشٹ لیکچر تو نہیں ہوگا شاید ایک لیکچر شاید اور دینا پڑے گا اس کا بات سٹل دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے لیکن ہاں آج کا لیکچر کافی امبورڈن ہونے والا ہے کافی امبور� کوئل ہم نے لاسٹ لیکچر میں جاتے جاتے یہ تو بات کر لی تھی کہ ایک کوئل کو اگر ہم میگنیٹک فیل میں رکھتے ہیں تو اس پر ٹارک ایگزرٹ ہوتا ہے لیکن کتنا ٹارک ایگزرٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے ٹھیک ہے نا اور سیکنڈ لی آج ہم لوگ ٹارک کے بات یہ بھی پڑھیں گے کی موونگ کوئل گیلو میٹر کیسے کام کرتا ہے موونگ کوئل گیلو میٹر کیا ورکنگ رہتی ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلی بات تو اگر ہ ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے آج کا اوکے میں نے یہاں پہ انیبل ایڈٹنگ نہیں کی ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے ہمارے بار بھول جاتا ہوں کوئی بات نہیں چلی ہاں تو ٹارک ایکسپیرینس بائی ایک کرنٹ کیرنگ لوپ ان یونیفرم میکنیٹک فیل اب اس کیس میں سب سے پہلی بات تو ہمارے پاس ایک میکنیٹک فیل ہوگی جو کہ یہاں پہ ہے مان لو نورتھ اور یہاں پہ ہے مان لیتے ہیں ساؤتھ چھیک ہے جی یہ نورتھ ہے اور یہ کیا ہے ساؤتھ ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوئل ہے کوئل میں سٹریٹ نہیں دکھاؤں گا کیونکہ کوئل کسی بھی ایک سوٹن اینگل پہ ہو سکتی ہے تو کوئل ایکچولی ایسے تھی پہلے آپ کو یہاں یاد ہو اب وہ گھوم بھی تو رہی ہے نا گھوم بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے تو اسے ہم لیٹسے یہاں پہ ہم نے اس کو لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا جب ہم اورلی بات کر رہے تھے آج ہم اس کو ایسے تیڑا دیکھتے ہیں یعنی کہ وہ تھوڑا سا گھوم گئے تیڑا دیکھتے ہیں کچھ اس حالات میں ہماری تیڑی ہو گئی ہے جو کوئل ہماری وہ تھوڑی سی ڈیڑی ہو گئی ہے یہ پہلے والا تھوڑا سا چھوٹا جب ہم 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 نے ہم 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 چلتے ہیں میرے ہم 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 رہے ہیں یہ بل گیٹس کو بولنا چاہیے کیا کچھ تو کرو انکل یہ ہمارے پاس کوئل ہے اب جو کوئل ہمارے پاس ہے اب جیسی بن گی جھوڑو یار یہ اس کا ہمارے پاس یہ رہا اے یہ رہا ب یہ رہا سی اور یہ رہا ڈ کوئل ایسے گھوم رہی تھا رست میں دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس کوئل پہ اگر اگر ہم اے بی سی ڈی پہ وائرز پہ فورس نکالیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہی کتنا ٹارک وگرہ اس پہ اگزرٹ ہوگا سب سے پہلے ہم بات کریں فورس اے ڈی وائر پہ اگر ہم اے ڈی وائر سے شروع بات کروں تو یہاں پہ جو ہم نے کوئل لیا ہے اس کی لمبائی مان لیتے ہیں ہم نے لی ہے اور اس کی چوڑائی ہم نے مان لیتے ہیں بی لی ہے اور نمبر آف ٹرنز وگرہ اس میں اے ڈی وائر پہ فورس ہوگی فورس کا فارمولا آئے ایل بی سائن ٹیٹا ہوتا ہے چیک ہے جی اب یہاں پہ اس حساب سے اگر ہم لوگ بات کریں تو میگنیٹک فیل یہاں پہ جا رہی ہے بی ادھر سے ادھر میگنیٹک فیل جا رہی ہے بی چیک ہے اور اس لوب میں کرنٹ مان لیتے ہیں ایسے کر کے آئے اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے وہ فلو ہو رہا ہے آئے اماؤنٹ آف کرنٹ اس کوئل میں فلو ہو رہا ہے تو فارمولا ہو گیا ہمارے پاس فورس کا آئے ایل بی سائن ٹیٹا اب ٹیٹا کی جگہ ہم لوگ کیا پٹ کریں گے تو ٹیٹا کی جگہ ہم لوگ پٹ کریں گے نائنٹی کیوں کیونکہ یہ جو اے ڈی والی وائرس میں کرنٹ ایسے اور میگنیٹک فیل ایسے تو ساب دکھی رہا ہوگا آپ کو انگل نائنٹی ہو گیا تو فورس اے ڈی والی وائر پہ ہو گئی آئے ایل بی سائن نائنٹی تو کل ملاکے فورس اے ڈی والی وائر پہ ہو جائے گی آئے ایل بی کیونکہ سائن نائنٹی کی ویلیو تو بن ہوتی ہے اب اگر آپ گوھر فرمائیں تو جیسا ہم نے اے ڈی پہ کام کرے ویسے ہم بی سی پہ بھی کام کریں گے اے ڈی اور بی سی ایکزیکلی سیم سیچویشن میں پڑے ہوئے ہیں سیمیلرلی فورس آن بی سی وائر بھی آئے ایل بھی ہو جائے گا سالف کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بکوز سیچویشن سیم ہے تو سیمیلرلی کر کے ہم لکھ سکتے ہیں جتنی فورس اس پہ لگ رہی ہے اتنی فورس پہ لگ رہی ہے بس فرق کیا ہے یہ میں آپ کو لاس کلاس میں بتا چکا ہوں کہ اے ڈی والی وائر پہ جو فورس لگے گی وہ اندر کے طرف ہوگی اور بی سی والی وائر پہ جو فورس لگے گی وہ باہر کے طرف ہوگی تو فرق یہ ہے کہ اے ڈی والے پہ جو فورس ہے وہ انورڈ ہے اور اس پہ جو فورس ہماری لگ رہی ہے وہ ہے آؤٹ ورڈ باقی ساری سیچویشن سیم ہیں بس ایک پہ فورس لگ رہی ہے انورڈ تو ایک پہ فورس لگ رہی ہے آؤٹ ورڈ ٹھیک ہے جی بیسک بیسک بات ہے اب اگر ہم لوگ اس کو اس طریقے سے بات کریں اس طریقے سے کھیلیں کہ یہ بی سی اور آئی ایل بی میں ہم نے یعنی اے ڈی اور بی سی پہ تو فورس کیلکولیٹ کر لی اے ڈی اور بی سی پہ ہم نے کیا کیلکولیٹ کر لی فورس اب ہم بات کریں اگر اے بی اور سی ڈی پہ فورس آن اے بی اگر میں اے بی دیکھو ایر اچھا آپ کو شاید پتا ہی نہ ہو جو لاسٹ لیکچر نہیں دیکھ رہا وہ سیدھا یہاں آگیا چھلانگ مار کے اس کو تو بھائی سب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیونکہ ہم لاسٹ لیکچر کو ہی کانٹینیو کرنا ہے پہلی بات دوسری بات لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک کوئل ہے اور وہ میگنیٹک فیلڈ کے بیچ میں پڑا ہوا ہے تو وہ میگنیٹک فیلڈ کے بیچ میں جب وہ کوئل پڑا ہوگا تو اس پہ ٹاک لگے گا لیکن ٹاک لگانے سے پہلے ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ اس پہ جو ٹوٹل فورس لگے گی وہ زیرو ہے ٹوٹل فورس مطلب وہ جو کوئل ہے وہ نہ تو آگے جائے گی نہ تو پیچھے جائے گی نہ تو اوپر جائے گی نہ تو نیچے لیکن وہ ایک جگہ پہ گھومے گی یہ الگ بات ہے یہ الگ چیز ہے لیکن 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 ٹاک جو ہے وہ لگے گا وہ سیکنڈ فیز ہے پہلا فیز یہ ہے کہ اس پہ نیٹ فورس کیا لگے گی زیرو چلو وہ بھی ہم شو کریں گے لیکن پہلے فورس بات کرتے ہیں اے بی پہ اب اگین ادھر جا رہی ہے میکنیٹک فیل اور اے بی میں کرنٹ ہے تھا تو یہ والا انگل ان کے بیچ میں ہو گیا لیکن سے الفا یہ والا انگل ان کے بیچ میں ہو گیا تو آئے لب لمبائی اس کی بی ہے بی سائن الفا اب ہم کونسی وائر کی بات کر رہے ہیں اے بی اور اے بی وائر کی لمبائی کتنی ہے چھوٹا بھی ہے پہلے تو ابھی اس کی بات کر رہا تھے تو اس کی لمبائی ہم نے لیکن اب تو اس کی لمبائی ہم کو کتنے لاننے پڑے گی چھوٹا بھی تو یہ ہمارے پاس فورس آ جائے گی اچھا ڈائریکشن کیا آئے گی آپ سوچو تو یہ ہمارے پاس میکنیٹک فیل ہے یہ ہمارے پاس ادھر کے طرف ل ہے ان کے بیچ میں انگل ہے الفا تو ہم ل لکروز بی لکروز بی تو انسر آ جائے گا اپورٹ انسر آ جائے گا اپورٹ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی اپورٹ اور ایسی اگر میں بات کر رہا ہوں similarly فورس آن سی ڈی کی بات کر لیں تو اس میں کرن ادھر تھا اس میں ادھر ہے اگر ایسا ہے تو فارمولا آئے بی بی سائن الفا کی بجائے ورن ایٹی مائنس الفا ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس میں کرن کی ڈیریکشن ادھر آ گئی ہے تو انگل ہو جائے گا ون ایٹی مائنس الفا انگل ہو جائے گا ون ایٹی مائنس الفا ان ایوپ آپ کو پتا ہو سائن ون ایٹی مائنس الفا سائن الفا تو فورس آن سی ڈی وائر آ جائے گی آئے بی بی سائن الفا اب اگر آپ دھیان دیں گوھر فرمائے تو جو سی ڈی وائر پہ فورس ہوگی وہ ڈاؤن ورڈ ہوگی کیوں ادھر ہمارے پاس L ہے ادھر ہمارے پاس مائنگنیٹک فیلڈ ہے تو L کروس بی L کروس بی کریں گے تو ہم اٹھا نیچہ آ جائے گا تو فورس کی ڈیریکشن آ جائے گی ڈاؤن ورڈ اب اگر آپ دھیان دیں تو یہ والی فورس اس کے ایکول اور اپوزٹ ہے دھیان سے دیکھو جو اے ڈی وائر ہے اور بی سی وائر ہے دونوں پہ فورس برابر ہے اور اپوزٹ ہے ایسے ہی جو اے بی وائر ہے اور سی ڈی وائر ہے اس پہ بھی فورس ایکول اور اپوزٹ ہے تو یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ لگ دیں گے as فورس آن اے ڈی and بی سی ر equal and opposite also force a b and dc r equal and opposite so جو net force ہے وہ اس کوئیل پہ لگے گی زیرو یعنی نیٹ فورس جو ہے وہ زیرو اگزٹ ہوگی یعنی کہ اس کوئیل پہ ٹوٹل فورس جو آپ اگزٹ کرو گے وہ شونے ہوگی ٹوٹل فورس جو اگزٹ ہوگی وہ زیرو ہو جائے گی مانتے ہو یہ بات تو کہ ٹوٹل فورس ہمارے پاس اس بوڈی پہ جو لگے گی وہ ہو جائے گی زیرو لیکن اگر آپ دھیان دیں تو ہمارے پاس جو ای ڈی اور بی سی والی وائرز ہے a d اور b c والی وار سے ان پہ فورس ایکول اور اپوزر تو ہے لیکن ان کا láine of action الگ ہے ایک کا láine of action یہاں ہے ایک کا láine of action یہاں ہے میں نے آپ کو پتایا تھا میں آپ کو یہاں پہ اگر اس سے دکھا لیتا ہوں لیکن اگر آپ کو یاد ہو پہلی بات یہ جو ہماری اوپر والی وارہ یعنی کی a b ہے اور نيچہ والی وارہ ان پہ forces ایک وارائےainted اور láine of action بھی سیم ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے لیکن جو ہمارے پاس کونسی وائر ہے AD اور BC AD والے پہ inward force لگے گی اور BC والے پہ outward لگے گی اس پہ inward اس پہ outward جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ گھوم جائے گی اور اگر یہ کوئل گھوم گئی تو بھائی اس پہ torque لگے گا کیونکہ AD والے وائر کا لائن آف ایکشن ادھر ہے اور CD والے کا لائن آف ایکشن ادھر ہے دونوں کا لائن آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے تو یہ دونوں forces torque لگائیں گے تو بس یہاں پہ آپ کو ایک statement لگ دینی ہوں گی as force on AD and force on کونسی وائر BC have different line of action ان کا different line of action ہوگا تو بس اب یہ torque لگائیں گے so these forces will exert torque تو یہ والے forces جو ہیں وہ کیا exert کریں گی torque تو یہ والے forces کیا exert کریں گے torque کب لگتا ہے جب دو equal اور opposite forces لیکن ان کا line of action جو ہو وہ الگ ہو اب یہاں سے ہم لوگ torque calculate کریں گے تو torque کا formula either force into میں ان کے بیچ کا perpendicular distance تو torque ہمارے پاس ہوتا ہے either force into perpendicular distance یہ formula ہم لوگوں نے 11th class میں پڑھایا اگر آپ کو یاد ہو torque کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے either force into دیکھ دیکھ رہے یہ ہمارے پاس AB وائر ہے تو اس پہ force لگ رہی تھی اندر کے طرف اور اس پہ force لگ رہی تھی باہر کے طرف یہ AD وائل force اور BC وائل force ہے جو torque لگانے والے ہے اب forces کا اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو line of action جو ہے وہ الگ ہے اس کا line of action یہ ہے اس کا line of action یہ دونوں کا line of action الگ الگ ہے تو torque کا formula ہوتا ہے کوئی بھی force لے لو which is ILB جو کی talk لگ رہے اب into میں ان کے بیچ کے اگر perpendicular distance کی بات کی جائے تو یہ ان کے بیچ کا perpendicular distance ہو جائے یہ ان کے بیچ کا perpendicular distance ہو جائے torque کا formula ہوتا ہے ایدھر force انٹو میں ان forces کے بیچ کا perpendicular distance تو یہ angle اگر ہمارے پاس theta ہے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے b ہے b ہے اور یہ theta ہے تو theta کے سامنے والا sine component ہوتا ہے تو یہ جائے b sine theta تو torque آجائے گا ایدھر force انٹو میں ان کے sine theta اب یہ تو ہمارے پاس آگیا torque بٹ آپ اگر دھیان دیں تو torque ہمارے پاس یہ ایک turn کا ہے اب یہ تک ہم نے loop میں ایک turns لی اگر loop میں n turns ہیں تو torque آجائے گا ایک turn کے لیے torque جو آیا ہے وہ i ab sine theta آیا ہے تو n number of turns ni ab sine theta آجائے گا تو torque کا formula آگیا ni ab sine theta اب یہ torque کا formula آیا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ ایک coil پہ torque ہے directly proportional number of turns کے directly proportional is current pass کر رہے ہو directly proportional area of cross section کے اور directly proportional magnetic field کے اور sine theta پہ depend کر رہا ہے لیکن ایسے یہ formula یہ حد کر ن اجیب سا لگتا ہے تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے اس کو یاد کر ن مطلب مشکل تو نہیں ہوتا لیکن ایسے feeling ہاتی ہے اس ہی فارمولے میں ہم گا تو اس فرمولے میں ایک جان سے آگئی بینا سائن ٹیٹا ہے نا لیکن اگر آپ کو اس فرمولے میں اور جان ڈالنی ہے بچو تو یہ تھوڑا بینا جیسے پرانا نام ہے اس مطلب یہ نئے زمانے کا نام اگر کرنا ہے تو آپ اسے بانی بانی سائن ٹیٹا بھی کر سکتے ہو بچو بانی سائن ٹیٹا بھی کر سکتے ہو بانی آ آر جے ہماری ریڈیو جو کی روڈیز میں آتی تھی ابھی اب بڑی فٹنس سکس پیک ایپ آپ جانتے ہو ٹیٹو اپوریشن میں بہت ہی اچھی لڑکی ہیں یہ لیکن ٹار کا فرمولا ہمارے پاس آ گیا بانی سائن ٹیٹا اچھا اگر آپ بہت چھوٹے بچے ہیں اور آپ انسٹاگرام پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ فرمولا دینا چاہوں گا اور وہ ہے نبا سائن ٹیٹا وہ نبا نبی ہوتے ہیں مائی گار ایسے میں کوئی جج مت کرنا میں تو ایسی بس فرمولے میں فرمڈ ڈالنے کے لئے بول رہا ہوں لیکن یہ ان بچوں کے لئے فرمولا ہے جو انسٹاگرام پہ ابھی ابھی نائن ٹین میں ہی ہیں لیکن پیار محبت والی سٹوریاں ڈالتے ہیں ٹار کا فرمولا ہے بچوں نبا سائن ٹیٹا تو ٹار کے ہمارے پاس الگ الگ فرمولے آ گئے سارے فرمولے سیم ہیں بس بھاونائیں الگ الگ ہیں چلو یہ تو مجاک والی بات ہے لیکن ٹار کا فرمولا ہمارے پاس آگیا ہے بینہ سائن ٹیٹا یہ ہمارے پاس ٹار کے بہت امپورڈن ٹاپک ہے دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اب میں اگر یہاں پہ بولوں آپ کے پاس ٹار کے الگ الگ کیسز بنا دو تو الگ الگ کیسز بھی بن جائیں گے کیسے بھائی زیادہ محنت تو ہے نہیں اس میں سپیشل کیسز اگر ٹار کے اوپر بنانے ہوں اگر مان لو ٹیٹا ہمارے پاس ہو جائے زیرو ڈگری تو ٹار کا فرمولا ہم دیا ہے بینہ سائن ٹیٹا سائن ڈیرو سائن ڈیرو ڈیرو ہوتا ہے ٹار کتنا ہو جائے گا زیرو اگر ہماری کوئل اور ہمارے مینگنٹک فیلڈ کے بیچ میں اینگل اگر زیرو ہے تو ٹار بھی کیا ہو جائے گا زیرو ایسے ہی میرے حساب سے آپ سمجھ گئے اگر ٹیٹا کتنا ہے نائنٹی ڈگری ہے تو ٹار کا فرمولا ہم نے دیا بینہ سائن نائنٹی سائن نائنٹی کتنا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے ون ہوتا ہے ون ہوتا ہے تو بینہ آ گیا which is maximum یعنی ٹارک میکسیمم لگے گا جب کوئل نائنٹی ڈگری پہ ہوگی اور ٹارک منیمم لگے گا جب کوئل زیرو ڈگری پہ ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے اگر بات کرے تو ٹارک ہم دو الگ الگ کیس بنا سکتے ہیں ایسی بیسک بیسکسی بات ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کو نے پڑا ٹارک on a moving coil on a coil carrying current اگر ایک coil میں current جا رہا ہے اگر ایک coil میں current ڈڑ رہا ہے تو اس کے اندر کتنی ٹارک لگے گا تو وہ ٹارک ہے بینہ سائن تھیٹا اگر ہم اس کو بی میکنیٹک فیل میں رکھتے ہیں اگر ہم ایک کوئل کو بی میکنیٹک فیل میں رکھتے ہیں تو کتنا ٹارک اس کوئل بھی لگے گا بی آئی سائن تھیٹا ڈن ڈن اور یہاں پہ ایک نیا فیز اس چپٹر کا شروع ہوتا ہے which is moving coil galvanometer i hope آپ سب لوگوں نے galvanometer دیکھا ہوا ہے galvanometer کیا ہوتا ہے galvanometer device ہوتا ہے which is used to detect current actually is which is used to detect very small values of current and its direction یعنی ki moving coil galvanometer ایک ایسا device ہے جو بہت چھوٹے currents کو calculate کرتا ہے کئی بچے ایسا لکھتے ہیں یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ moving coil galvanometer کوئی بھی پرکار کے current نکال سکتا ہے but that is not true moving coil galvanometer صرف اور صرف بہت چھوٹے amount of currents کو calculate کر سکتا ہے کیوں یہ ابھی ہم بات کر لیں گے لیکن یہ بہت چھوٹے amounts of current کو calculate کرتا ہے سب نے moving coil galvanometer دیکھا ہی ہوگا یہ physics کے کون سے نیم پہ کام کرتا ہے تو again جو ابھی ہم نے پڑھا وہ اس کا نیم ہے کہ whenever a current carrying coil is kept in magnetic field it experience some force it experience some force actually it experience some torque جو کہ ہم نے formula ڈرائیف کر لے یعنی جب بھی ایک current carrying coil کو ہم magnetic field میں رکھیں گے اب وہ چاہے uniform ہو چاہے وہ non uniform ہو بس non uniform میں آچھا higher classes میں پڑھنا ہے اگر magnetic field non uniform ہوئی تو force بھی لگے گی اور torque بھی لگے گا اور اگر وہ uniform ہوئی تو force net zero ہوگی جو کہ ابھی ہم آج proof کر چکے ہیں لیکن torque جو ہے وہ لگے گا which is bina science ہی تھا تو یہ ہی اس کا principle اور اسی principle پہ moving coil galvanometer کام کرتا ہے ہم اسے صرف galvanometer بولتے ہیں لیکن یہ moving coil کیا ہے actually galvanometer بہت سارے الگ الگ پرکار کی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اب یہ بات نہ جانتے ہو but galvanometer اس دنیا میں الگ الگ type کے ہیں جیسے کی ایک تو moving coil galvanometer کیسکے اندر ایک coil move کرے گی اس پر ٹاک لگے گا ایک ہوتا ہے ballistic galvanometer ایک ہوتا ہے water galvanometer ہوتا ہے بہت الگ الگ پرکار کی دنیا میں galvanometers ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے galvanometer جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ لیکن ہاں اچھی بات ہی ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی galvanometer آپ نے اپنے لائف میں آج تک دیکھے ہیں یا use کی ہیں اپنے سکول کی لاب میں وہ سارے moving coil galvanometer یعنی کی mcg ہی ہیں اچھی بات یہ ہے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ mcg یہ سب سے بہتر galvanometer نہیں ہے اس سے بہترین یا بہت fast reading لینے والے galvanometers بھی ہمارے پاس ہیں with least amount of errors but ٹھیک ہے یہ یہ galvanometer ہے جس کو ہم اپنے لائب میں سب سے سستہ کہہ لو سب سے easy to use galvanometer moving coil galvanometer ہے ٹھیک ہے اب moving coil galvanometer میں اگر ہم ایسے بات کریں کہ یہ کیسے بنا ہوتا ہے اس کی construction کیسی ہوتی ہے تو آؤ ذرا سمجھیں میں آپ پہ بہت basic sketch بنا رہا ہوں ncrt والا ڈائیگرام نہیں بنا رہا آپ ncrt والا ڈائیگرام تو ncrt سے دیکھی سکتے ہو لیکن یہاں پہ میں ایک سمجھنے ڈائیگرام بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ ایک بہت unique بات تو کیا کرنے والے ہیں ایک ایسی magnet لینے والے ہیں which is radial which will produce radial magnetic field کیا مطلب اس کا ہو سمجھیں ہم نے یہاں پہ ایک دم flat magnet نہیں لی ہیں ہم نے radial magnetic field produce کرنے کے لیے ایسی shape کی magnets لیں اس سے کیا ہوگا ابھی آپ دیکھنا اور بیچ میں ہم لوگوں نے soft iron core لے لیا ہے بیچ میں ہم نے soft iron core لے لیا ہے اور اس soft iron core کے آس پاس ہم لوگوں نے number of turns copper کے لگا رکھیں جس کا یہاں پہ positive مان لو اور یہاں پہ negative مان لو ٹھیک ہے بہت basic basic بات اس coil کے ساتھ ادھر ایک spring attached ہے سپرنگ کے ساتھ یہاں پہ transfer mechanism ہے اور transfer mechanism کے ساتھ یہاں پہ ایک pointer ہے اور pointer کے یہاں پہ ایک پرچے جب کی بھی ہے جس پہ فیلال یہاں پہ zero لکھا ہوا ہے باقی کچھ نہیں لکھا ہوا تو basic کیا ہے یہاں پہ construction کے اگر بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس north ہے یہاں پہ ہمارے پاس south ہے لیکن یہ north south ویسے north south نہیں ایسا ابھی تک ہوا کرتے تھے ایک دم flat دوسری بات یہاں پہ ہمارے پاس ایک soft iron core ہے یہ ہمارے پاس soft iron core ہے اور یہ ہمارے پاس sensitive spring ہے بہت ہی sensitive spring ہے یہ ہمارے پاس pointer ہے یہ کیا ہے یہ ایک mechanism ہے جو spring کے اندر جو tension پیدا ہوگا اس کو pointer میں transfer کر دے گا اندر ایک gear system ایسا کچھ pointer system gear system لگا ہوتا ہے کہ جب spring گھومے گا اس میں کھچاف پیدا ہوگا تو یہ pointer ادھر اور جب spring expand ہوگا تو یہ pointer ادھر ہی لے گا ایسے کر کے یہ ہمارا transfer mechanism کام کرتا ہے اب construction میں ہم نے جو magnetic جو magnet لیا اس کو radial کیلئے تاکہ جو magnetic field بنے وہ اس پہ ہمیشہ پرپینڈکولر گرے اور یہاں سے بھی پرپینڈکولر لے بہار آئے یعنی یہاں پہ ہمارا ایسے magnet لینے کا ایک کارن ہے کہ جو magnetic field بنے وہ ہمیشہ ہمارے soft iron core کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل فارم کرے وہ ہمیشہ ہماری core کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل فارم کرے اگر وہ ہماری core کے ساتھ ہمیشہ 90 ڈگری کا اینگل فارم کرتی ہے تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں بسکلی کہ وہ radial magnetic field کلائی جاتی ہے آپ اگر دیکھو تو یہ radial ہی ایسے نکل رہی ہے اس پوائنٹ پہ آئی کی سارے کی سارے یہاں سے نکل رہا ہو جارہی ہے تو ایسے magnetic field کو radial magnetic field بہتے ہیں اب آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے radial magnetic field کیوں لی ہم نے یہاں پر normal magnetic field کیوں نہیں لی یہاں پر radial magnetic field لینے کے پیچھے کا کیا قارن ہے اس کا آنسر آپ کو یہ پہنچ منٹ میں مل جائے گا بٹ بلکل basic basic construction ہمارے ایسا کچھ رہتا ہے اب اگر ہم لوگ بات کریں working کی ہمارا moving quality galvanometer کام کیسے کرتا ہے تو جیسے ہی آپ ایک galvanometer میں سے ایک certain amount of current pass کراتے ہو مال لو یہاں پہ آپ نے galvanometer میں سے ایک certain amount of current pass کرایا تو سب سے پہلے تو yes or no بتاؤ اپنے من میں کیا اس کوئل پہ talk لگے گا common sense answer is yes کیوں کہ ہم نے یہاں پہ magnetic field لی ہے اور magnetic field لی ہے اور یہاں پہ current carrying loop ہے تو principle کیا ہے whenever current carrying coil your loop is kept in magnetic field it experience some talk تو basic بات تو وہ ہی ہے principle تو وہ ہی ہے اور یہاں پہ جیسے ہی میں اس میں current pass کراؤں گا اس کوئل پہ طاگ لگنا شروع ہو جائے گا اب اگر اس کوئل پہ طاگ لگا تو طاگ لگنے کی وجہ سے یہ کوئل گھومے گی کوئل کے گھومنے سے یہ جو spring اس کے ساتھ attached ہے اس میں بھی ایک کھچاو torsion strain پیدا ہوگا 11 class کھچاو پیدا ہوگا اور وہ کھچاو اس transfer mechanism پہ جائے گا اور transfer mechanism پہ جانے کے بعد وہ اس pointer کو ہلائے گا بٹ ہمیں یہاں پہ یہ show کرنا ہے کہ جو pointer میں deflection ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز پر depend کر رہا ہے اور وہ ہے current میں نے کتنا pass کر آیا مالو میں نے یہ galvanometer بنا کے pack کر دیا ڈبا بند کر دیا اب اگر میں زیادہ current pass کراؤں تو وہ deflection زیادہ ہونا چاہیے تاکہ تاکہ وہ reading نکال سکے میں کم current pass کراؤں تو deflection کم ہونا چاہیے again تاکہ وہ reading نکال سکے تو کتنا deflection پیدا ہو رہا ہے کتنا deflection مل رہا ہے یہ current کے proportional ہونا چاہیے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ deflection is directly proportional to current تو مزا آ جائے گا کیسے مزا آ جائے گا میں ایک ampere current pass although ایک ایک بہت بڑا ampere current ہے galvanometer بہت minute current نکالتا ہے تو مالنا میں نے ایک micro ampere current pass کرایا اور یہ اتنا deflection ہوا تو میں یہاں پہ one micro ampere لگ دوں گا میں نے two micro ampere کر آیا اور اگر یہ directly proportional ہیں تو ایک micro ampere پہ یہ جتنا deflection ہوا تھا دو micro ampere پہ یہ اس کا exactly double amount میں deflection شو کرے گا تین micro ampere میں exactly اس کا تین گناہ شو کرے گا اور ایسا ہی جب میں current direction reverse کر دوں گا یہاں سے current کو بھیجوں گا تو deflection ادھر ہو جائے گا اور دونوں طرف ریڈنگ نہ پائے گا بٹ ان سب سے پہلے تو ہمیں یہ شو کرنا ہوگا کہ جو deflection produced ہے وہ current کے directly proportional ہے تو جیسے ہی میں آپ کو یہاں پہ بولوں کہ when current is passed through the coil torque لگے گا coil پہ which is b i n a sine theta اب یہاں پہ ایک important بات آتی ہے کہ ہم نے theta کو تو 90 ہی کر دیا ہمیشہ کے لئے یار اس والے case میں theta جو ہے وہ بار بار change ہو رہا تھا اس والے case میں theta بار بار change ہوگا جیسے جیسے کوئل گھومے گی theta بار بار change ہوگا جیسے جیسے کوئل گھومے گی theta بار بار change ہوگا لیکن ہم نے یہاں پہ ایک چلاکی کر دی ہم نے یہاں پہ جو magnetic field لے لی ہے وہ radial magnetic field لے لی ہے ہم نے یہاں پہ کیا چلاکی کر دی کیا دماغ لگایا جو magnetic field لے لی وہ radial magnetic field لے لی اور radial magnetic field لینے سے جو theta ہمیں ملے گا وہ ہمیشہ 90 ملے گا یعنی کہ theta 90 ہے because of because of presence of of magnetic field radial magnetic field theta 90 ہو گیا تو ہمارے پاس جو torque ہے ایک تو وہ constant ہو گیا سب سے پہلی بات تو torque جو ہے وہ constant ہو گیا اور maximum بھی ہو گیا maximum اتنا بڑا کھیل نہیں تنا بڑا کھیل ہے constant ہو گیا اب کیا ہوگا theta پر torque depend نہیں کرے گا اس سے فائدہ کیا ہوگا سمجھاتا ہوں also torque کا formula k theta بھی ہوتا ہے 11th class میں ہم نے پڑا ہے یہ ہمارے پاس first equation آگئی یہ ہمارے پاس second equation آگئی تو from first and second angular torque پتہ نا k alpha ہوتا ہے where k is spring constant and alpha مطلب theta is angle کتنا deflect ہوا تو اگر میں ان دونوں کو equate کر دیتا ہوں تو equate کرنے سے مجھے ملتا ہے b i n a is equal to k theta اس حساب سے اگر میں theta کا formula نکال لوں تو b i n a by k اور دھماکے دار بات یہ ہے کہ اگر میں b n a by k ڈھر لیتا ہوں اور i a کو باہر لیتا ہوں تو سمجھدار بچہ کیا کہتا ہے سمجھدار بچہ کہتا ہے کہ اس پورے formula میں b n a or k b n a or k ڈھر لیتا ہے یہ دونوں constant تینوں constant چاروں constant ڈھر لیتا ہے ب constant اگر آپ نے galvanometer بنا کے pack کر دیا تو magnetic field آپ change نہیں کر سکتے ہیں magnates permanent magnates جو magnates آپ دیکھ رہے ہیں پرمانینٹ آپ نے galvanometer پنا کے اسے pack کر دیا آپ number of turn change نہیں کر سکتے آپ area of coil chain نہیں کر سکتے آپ spring constant change نہیں کر سکتے بگوز وہ pack ہو گیا تو اس تینوں چیزیں آپ چاروں چیزیں آپ change تو نہیں کر سکتے اگر آپ یہ چاروں چیزیں change نہیں کر سکتے تو کیا ہمیں اسے galvanometer کا constant کہہ دوں کیا میں ایسا بول دوں کہ یہ پورا کا پورا constant ہے اور اس پورے constant کو ہم لوگ galvanometer constant بولتے ہیں اگر ایک galvanometer بنا کے آپ نے pack کر دیا تو اب آپ capital G کو change نہیں کر سکتے اس لئے اس کا نام galvanometer constant رکھ دیا گیا ہے اور یہاں پہ G کا فارملہ بنا بائی کے آ جاتا ہے لیکن وہ سب چھوڑو اس پہ واپس آئیں گے لیکن theta is equal to اگر g i آ گیا ہے یہاں پہ ایک اور ہمیں پی پی ٹی ہمہیں پہ کر لیتے ہیں اگر theta is equal to g i آ گیا ہے اس کے بعد میں یہاں کر رہا ہوں تو theta is directly proportional to so theta is directly proportional to what theta directly proportional ہو گیا ہے kس theta directly proportional تاکہ ہم یہ show کر دیں کہ اگر current directly proportional ہو جائے گا theta یعنی deflection تو اس سے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ جتنا اچھا یہ theta الگ ہے بچو یہ theta الگ ہے confusion مت کرنا اس کو چاہے آپ theta dash کہہ لو confusion نہیں ہونے چاہیے اس کو آپ چاہے theta dash کہہ لو یہ theta dash یہ الگ چیز ہے یہ وہ theta جو spring میں deflection ہونے کی وجہ سے pointer میں آئے گا اور یہ theta تھا یہ تو ہمارے coil اور magnetic field کے بیچ کا انگل تھا وہ تو 90 ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے radial magnetic field آپ پتہو اگر theta current کے directly proportional آ گیا ہے تو اس سے صاف صاف یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جب بھی ایک galvanometer میں میں current پاس کراؤں گا تو deflection directly proportional ہوگا current کے اب میں جتنا زیادہ current پاس کراؤں گا اتنا زیادہ deflection ہوگا معلوم میں نے ایک ampere current current پاس کر آیا تو ایک micro ampere current پاس کرانے پہ ہمیشہ theta جو ہوگا وہ same ہوگا deflection ہوگا اور in that case مالو ایک micro ampere پاس کرانے پہ وہ یہاں پہ deflect ہوا تو میں one micro ampere لگ دوں گا تو two پہ وہ اس کے double ہی ہوگا double کی ہوگا because theta is proportional to i اور تین پہ وہ اس کے تین منا ہوگا اور ڈھائی پہ وہ اس کے بیچ میں آ جائے گا تو اسی پرکار سے ہم یہاں پہ ایک galvanometer کیا کر دیں گے ڈیزائن کر دیں گے ڈانے یہاں سے اس طریقے سے ہم ایک ڈیزائن کر دیں گے galvanometer اس طریقے سے ہمارا galvanometer جو ہے وہ ڈیزائن ہو جائے گا اب ایک سوال ہے جو کہ آج کا آخری سوال بھی ہے لیکن ہے چلے گا پاندس منٹ سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ایک galvanometer کو use کب کرتے ہو دو سوال بن گئے پہلا سوال آپ ایک galvanometer کو use کیوں کرتے ہو اور دوسرا سوال آپ کیا چاہتے ہو آپ کا galvanometer کم سے کم کرنٹ پاس کرانے پہ زیادہ سے زیادہ ڈیفلیکشن دے یا زیادہ سے زیادہ کرنٹ پاس کرانے پہ کم سے کم ڈیفلیکشن دے تو پہلا سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے کی what is the use of galvanometer آپ galvanometer کو use کب کرتے ہو تو اگر آپ ایسا لکھتے ہو کی we use galvanometer to measure current تو آپ غلط تو نہیں کہہ رہے ہو بٹ galvanometer کا سو میں سے نبے بار استعمال کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے نہ کی to calculate دونوں میں بہت فرق ہے یہ زیادہ تر cases میں کرنٹ کو صرف ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے اس کو نابنے کے لئے نہیں وہ الگ بات ہے اگر کرنٹ بہت چھوٹے ہیں تو اس سے ہم ناب بھی سکتے ہیں چلو تو اس کا main purpose جب اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا تو وہ تھا کی ڈیٹیکٹ دی کرنٹ 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 کو ڈیٹیکٹ کرنا اوکے چھیک ہے پہلے بات اب میں اگر آپ سوال پوچھوں اگر آپ اس سے بہت چھوٹے کرنٹ پر ناپنا چاہتے ہو مانو لو آپ اسے کرنٹ ناپنا بھی چاہتے ہو تو وہ کرنٹ بہت چھوٹے کرنٹ ہوں گے اب آپ مجھے بتاؤ آپ کیا چاہوگے کہ ایک galvanometer کم سے کم کرنٹ پاس کرانے پر زیادہ سے زیادہ deflection دے یا زیادہ سے زیادہ کم کرنٹ پاس کرانے پر کم سے کم deflection تو ایک اچھا galvanometer کون ہے زیادہ سے زیادہ deflection دے تاکہ وہ کم سے کم یعنی minute سے minute amount of current کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیں صحیح کہہ رہا ہوں نا تو یہ بات بس آپ کو دھیان میں رکھنی ہے تو sensitivity of galvanometer کی اگر بات کریں کہ ایک galvanometer کب sensitive ہوتا ہے کب بہتر ہوتا ہے تو یہاں پہ دو پرکار کی sensitivity ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے current sensitivity تو current sensitivity کا مطلب ہوتا ہے deflection produced per unit current passed per unit current passed deflection produced per unit current passed یعنی کتنا deflection ہوا per unit آپ نے کتنا current pass کر آیا تھا یعنی کہ اگر ہم ایسے بات کریں تو current sensitivity sensitivity is equal to کتنا deflection آپ نے galvanometer میں ملا آپ کو per unit کتنا current pass کر آیا تھا تو وہیتہ میں کہہ رہا ہوں کم سے کم current pass کرانے پہ زیادہ سے زیادہ deflection ہونا چاہیئے تو deflection ہم یہاں پہ theta سے represent کر رہے ہیں اور current ہم آئے سے represent کر رہے ہیں چلو اب آپ مجھے بتا دو theta by i کو کہیں دیکھا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو تو theta by i کس کے برابر ہے bn a by k theta by i کس کے برابر ہے bn a by k اور bn a by k کس کے برابر ہے galvanometer constant کے یعنی کہ اگر میں ایک اچھا sensitive galvanometer بنانا چاہتا ہوں تو ایک اچھے sensitive galvanometer کیا پہچان ہے کہ اس کا galvanometer constant جو ہے اس کا current sensitivity جو ہے وہ high ہونی چاہیئے یعنی کم سے کم current پہ زیادہ سے زیادہ deflection ملے گا تو وہ ایک اچھا ایک sensitive galvanometer کلائے جائے گا اور وہ کیسے بڑھائیں b بڑھا دو n بڑھا دو a بڑھا دو اب اگر آپ k کو بہت زیادہ کم کروگے k مطلب spring constant اگر آپ k کو بہت زیادہ کم کروگے تو آپ کا galvanometer بہت نازک بنتا چلا جائے گا وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا اور ایسا ہوتا بھی ہے galvanometer بہت sensitive ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بہت لمبے سمجھ تک بہت زیادہ current پاس کراؤگے تو یہ spring ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت sensitively بنے ہوتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ amount میں current نہیں پاس کرانا ہوتا ہے زیادہ amount of current کو کون ناپتا ہے emitter آپ کو پتہ ہے جو کہ ہمارے اگلے class کا topic بھی ہے لیکن یہ ہوا current sensitivity بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں voltage sensitivity اب اچھا کہتا ہے voltage sensitivity ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ تو current کون ناپتا ہے تو آنصر ہے ہم اگلی class میں galvanometer کو emitter میں اور galvanometer کو voltmeter میں convert کر دیں گے اور جو ہم انہیں convert کر دیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ کام آئے گا بر جیسے current sensitivity کیا تھا deflection produced per unit current یہ کیا ہوگا سمجھ گئے ہوگیا deflection produced per unit voltage یہاں پاس voltage آ جائے گا تو اس حساب ساگر اس کا formula بولے voltage sensitivity کا formula کیا ہو جائے گا deflection per unit وولٹیج اب deflection کا theta voltage کا v اب میں v کو i r لگ سکتا ہوں ohms law کے حساب سے تو دماغ لگاؤ theta by i کیا ہے voltage sensitivity میں theta by i آ گیا theta by i کیا ہے current sensitivity تو میں اس کو theta by i into 1 upon r لگ سکتا ہوں اب theta by i کیا ہوتا ہے g یعنی galvanometer constant اور اس کو current sensitivity بھی لگ سکتے ہیں current sensitivity by r بھی لگ سکتے ہیں جیسے مرضی بات کرلو آپ اور میں اس کو b n a by k किس کو g کو ڈیوائیڈ بار تو کیسے مرضی بات کرلو voltage sensitivity میں بس ایک فرق آ گیا کہ divide میں r آ گیا کیونکہ voltage ہے اور voltage r ہوتا ہے لیکن وہاں صرف r to a ی جس کی voltage sensitivity اور current sensitivity دونوں high ہوں اگر اس کی voltage اور current sensitivity دونوں high ہیں تو ایک اچھا galvanometer مانا جائے گا کیونکہ وہ کم سے کم current pass کرانے پر کم سے کم voltage لگانے پر زیادہ سے زیادہ ڈیفلیکٹ ہو رہا ہے اور اس کا کام ہی ہوتا ہے اس کا کام ہی minute current کو detect کرنا ہوتا ہے سمجھیں تو یہاں پہ دو بہت بہترین یعنی اس board پہ آج کا lecture number six اگر اس میں سے آپ کے exam میں کچھ بھی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں اگلے سالا ہے کہ ارے آئے گا بھائے کیوں نہیں آئے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا نہ آئے آنا ہی آنا ہے اس میں سے آپ کے exam میں آنا ہی آنا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ نہ آئے بہت important topics دونوں کے دونوں آگلا lecture اس chapter کا آخری lecture جہاں پہ ہم لوگ convert کرنا سکھیں گے galvanometer کو emitter میں اور galvanometer کو voltmeter میں چپٹر ہمارا سماپت ہو جائے گا ڈن 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 ٹھیک ہے جی تو آج کے lecture کے formula کے derivation ڈنگ سے کر لینا exam میں آتی ہے ملتے ہیں آگری lecture میں thank you so much thank you